موسیقی جبکہ گروپ بی میں شامل ہیں انگلینڈ، اسٹریلیا، نبیبیا، سکوٹلینڈ اور اومان کی ٹیمز جبکہ گروپ سی میں شامل ہیں نیوزیلینڈ، ویسٹ انڈیز، اووانستان، یوگنڈا اور پاپوانوگینی کی ٹیمز جبکہ گروپ بی میں شامل ہیں ساؤت افریقہ، سرلنکا، پنگلہ دیش، نیدرلینڈ اور نیپال کی ٹیمز آئے اگر جانتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے مکمل شیڈول کے بارے میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل لائکن کو ہٹ کرنا بے تو مت بھولیے گا پاکستان اور انڈیا سٹینڈر ٹائم کے مطابق سنڈے دو جون کو دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں یو ایس اے کا مقابلہ ہوگا گینڈرا کے ساتھ یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈیا ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر ڈیلاس میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں ویسٹنڈیز کا مقابلہ ہوگا پپوانو گینی کے ساتھ یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق شام ساتھ اور انڈیا ٹائم کے مطابق شام ساتھ بچ کر تیس منٹ پر گیانہ میں کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے تین جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نبیبیا کا مقابلہ ہوگا امان کے ساتھ یہ میچ باربڑوز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں سلنکا کا مقابلہ ہوگا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام آٹھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹیوزڈے چار جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا سکوٹلینڈ کے ساتھ یہ میچ باربڈوز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد فرائڈے پانچ جون کو تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کا مقابلہ ہوگا نپال کے ساتھ یہ میچ ڈیلاس کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4 اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 4 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں انڈیا کا مقابلہ ہوگا آئیلینڈ کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ تیسرے میچ میں پپوانوگینی کا مقابلہ ہوگا یوگانڈا کے ساتھ یہ میچ گیانا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد دھرستے چھ جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں اسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا امان کے ساتھ یہ میچ باربادوس کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان کا مقابلہ ہوگا یو ایس اے کے ساتھ یہ میچ ڈیلاس کے منیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام آٹھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد فرنڈے ساتھ جون کو بھی تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نویبیا کا مقابلہ ہوگا سکوٹ لینڈ کے ساتھ یہ میچ بارباروز کے منیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا وانستان کے ساتھ یہ میچ گیانا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ تیسرے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ ہوگا آئیلینڈ کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام آٹھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچلے آٹھ جون کو بھی تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں سرلنکا کا مقابلہ ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ یہ میچ ڈالاوز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں اسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ یہ میچ بارگوڈوز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا تیسرے میچ میں نیدر لینڈز کا مقابلہ ہوگا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام آٹھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 8 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد سنڈے 9 جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں پاکستان کا مقابلہ ہوگا انڈیا کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں امان کا مقابلہ ہوگا سکوٹرینڈ کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام ساتھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام ساتھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے دس جون کو صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا یہ میچ ساؤت افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام آٹھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹیوزڈے گیارہ جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں سلنکا کا مقابلہ ہوگا نیپال کے ساتھ یہ میچ فلوریڈا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام ساتھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام ساتھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان کا مقابلہ ہوگا کینیڈا کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام آٹھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد ویہنس ڈے بارہ جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں اسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا نبی بی اے کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں یو ایس اے کا مقابلہ ہوگا انڈیا کے ساتھ یہ میچ نیو یو کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام آٹھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد تھسٹے تیرہ جون کو بھی تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کا مقابلہ ہوگا نیوزی لینڈ کے ساتھ یہ میچ انڈین ٹائم کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسری میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا نیدر لینڈز کے ساتھ یہ میچ سینٹ وینسنٹ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ تیسرا میچ کھیلا جائے گا انگلینڈ اور اومان کے درمیان یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد فرائیڈے 14 جون کو بھی 3 میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں وانستان کا مقابلہ ہوگا پپوانوگینی کے ساتھ یہ میچ رینیڈرڈ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4 اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 4 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں یو ایس اے کا مقابلہ ہوگا آئرلینڈ کے ساتھ یہ میچ فلوریڈا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ ہوگا نیپال کے ساتھ یہ میچ سینٹ وینسنٹ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچ ڈے پندرہ جون کو بھی تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا یوگانڈا کے ساتھ یہ میچ رنڈارڈ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4 اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 4 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا دوسرے میچ میں انڈیا کا مقابلہ ہوگا کینڈا کے ساتھ یہ میچ فلوریڈا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا تیسرے میچ میں نبی بیا کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد سندے 16 جون کو بھی تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں اسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا سکوٹ لینڈ کے ساتھ یہ میچ سینٹ لوسیہ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آئرلینڈ کے ساتھ یہ میچ فلوریرہ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام ساتھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا تیسرے میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا نیپال کے ساتھ یہ میچ سینٹ ونسنٹ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات اور انڈین ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے ستنہ جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں سلنکا کا مقابلہ ہوگا نیدر لینڈز کے ساتھ یہ میچ سینٹ لوسیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا پپوہ نوگینی کے ساتھ یہ میچ ٹرین راٹ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام ساتھ اور انڈین ٹائم کے مطابق شام ساتھ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹیوزڈے 18 جون کو صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا یہ میچ ویسٹ انڈیز اور افغانستان کے درمیان سینٹ لوسیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد کھیلا جائے گا ٹورنامنٹ کا سوپر ایٹ راؤنڈ جس کا شڈول گروپ سٹیج مکمل ہونے کے بعد فائنل ہوگا